اَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْإِفْ لَا مِیمْ رَا تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابُ وَالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقِّ وَلَاكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ الْإِفْ لَا مِیمْ رَا تِلْكَ آيَاتُ الْكِتَابُ یہ کتاب کی آیات ہیں وَالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقِّ اور جو کچھ آپ پر آپ کے پروردگار کی طرف سے نازل کیا گیا ہے برحق ہے وَلَاكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يُؤْمِنُونَ لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لا رہے یہ صورت الرعد ہے رعد بادل کی کڑک کو کہا جاتا ہے اس صورت میں اللہ کی مختلف نشانیوں کا بیان ہے ان نشانیوں میں سے بادل کی کڑک کا بھی ذکر ہے تو اس مناسبت سے اس صورت کا نام صورت الرعد ہے یہ مکی صورت ہے مفسرین فرماتے ہیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی زندگی کے آخری زمانے میں نازل ہوئی تھی گویا پیچھے جو آپ صورتیں پڑھ کر آئے ہیں صورہ یونس ہے صورہ حوت صورہ یوسف اور یہ صورہ رعد ان کا زمانہ نزول تقریباً ایک ہی ہے یہ وہ زمانہ ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل مکہ کو سمجھا رہے ہیں ان کے سامنے اللہ کی وحدانیت کھول کھول کر بیان فرما رہے ہیں اور دعوت کو ایک زمانہ گزر چکا ہے اہل مکہ کے سرداران مان کر نہیں دے رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس صورت میں ان کے سامنے اپنی مختلف نشانیاں بیان فرما رہا ہے آپ جانتے ہیں کہ مکی صورتوں میں عام طور پر عقائد کا بیان ہوتا ہے یاد رکھئے عقیدہ وہ بنیادی چیز ہے جب انسان کا عقیدہ درست ہو تو اس کی زندگی گزارنے کا طریقہ کار خود و خود درست ہو جاتا ہے اس کے عبادات درست ہو جاتی ہیں اس کے اخلاق درست ہو جاتے ہیں اس کا رویہ تک درست ہو جاتا ہے اگر اس کا عقیدہ واقعتاً عقیدہ ہو اللہ جل جلالہ پر اس کا ایمان ویسا ہی ہو جیسے اللہ کو بندے سے مطلوب ہے تو انسان کی زندگی کے تمام معاملات درست راستے پر گامزن ہو جاتے ہیں مکی زندگی میں زیادہ تر عقائد پر زور دیا جاتا ہے اس صورت میں اللہ جل جلالہ نے اپنی مختلف نشانیاں بیان کر کے لوگوں کو اپنی وحدانیت کی دعوت دی ہے آسمان کا بیان ہے اجرام فلقی کا بیان ہے زمین کا بیان ہے زمین کی پیداوار کا بیان ہے اور آگے جا کر آپ مختلف نشانیاں پڑھیں گے کہ ان نشانیوں کو دیکھ کر خالق تک پہنچنے کا راستہ آسان ہو جاتا ہے اب دیکھئے یہ حروف مقتعات میں سے ہے قرآن کریم کی آیات دو قسم کی ہیں ایک آیات مخکمات کہلاتی ہیں مخکمات کا مطلب وہ آیات ہیں جن کا مفہوم واضح ہے جن کی حقیقت آیاں ہیں انسان ان کے مفہوم کو سمجھتا ہے اور دین کی بنیاد انہی آیات مخکمات پر ہوتی ہے انسان آیات مخکمات پر عمل کرنے کا پابند ہے دوسرے نمبر پر قرآن کریم کی کچھ آیات ایسی ہیں جنہیں متشابہات کہا جاتا ہے یعنی قرآن کی وہ آیات جن کا معنی اور مفہوم واضح نہیں ہے حروف مقتعات کا شمار بھی ان متشابہات میں سے ہوتا ہے حروف مقتعات کے بارے میں مفسرین کا نقطہ نظر یہ ہے کہ ان کا مفہوم ہمیں معلوم نہیں ہے اللہ اعلم بمرادہ اللہ جل جلالہ اس کے مراد سے واقف ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا مفہوم بیان نہیں فرمایا صحابہ اکرام سے ان کا مفہوم منقول نہیں ہے اس لیے امت کا جو جمہور طبقہ ہے وہ ان آیات کا یعنی حروف مقتعات کے مفہوم کی مفہوم کو جاننے کے لیے تگدو نہیں کرتا اگرچہ بعض حضرات نے اس کا مفہوم واضح کرنے کی کوشش کی بھی ہے لیکن وہ بحث قیاس آرائیاں ہوتی ہیں تو آسان راستہ یہی ہے کہ ہم اس پر ایمان رکھیں اور اس کے مفہوم کو اللہ جل جلالہ کے سپرد کریں انسان کمزور ہے اس کا علم ناقص ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ انسان ہر چیز جان لے قرآن کریم کی جو دوسری صورت ہے سورہ بقرہ اس کا آغاز حروف مقتعات سے ہوتا ہے گویا کہ سورہ فاتحہ کے بعد جب آپ قرآن کریم کا آغاز کرتے ہیں تو پہلے ہی حرف کا ترجمہ ہمیں نہیں آتا تو گویا یہ انسان اپنی کم علمی کا اعتراف کرتا ہے کہ ہم کم علم ہے ہر چیز کا جان لینا ہمارے لئے کوئی ضروری نہیں ہے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کا مفہوم جنت میں جا کر واضح ہوگا مثال کے طور پر تقدیر کا مسئلہ ہے تقدیر کا مسئلہ دنیا میں واضح نہیں ہے اور کوئی اس کو جانتا نہیں ہے محدیسین فرماتے ہیں کہ جنت جا کر تقدیر کا جو مسئلہ ہے وہ اللہ تعالیٰ بندوں پر واضح فرمائے گا یعنی جنت میں جا کر یہ اقدہ کھلے گا کہ تقدیر کس مسئلہ کا نام ہے اور اس کی مکمل وضاحت کیا ہے تو حروف مقتعات سمیت بہت سارے امور ایسے ہیں جن کا جاننا ہمارے لئے کوئی ضروری نہیں ہے میں نے ارز کیا کہ دین کی بنیاد آیات مخکمات پر ہے اور مخکمات کا مفہوم واضح ہے اللہ نے وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریف فرمائی اپنے فرامین کے ذریعے اپنے اعمال کے ذریعے صحابہ اکرام نے اس پر ہمیں عمل کر کے دکھایا اور سلسلہ در سلسلہ نسل در نسل سہی سنت کے ساتھ ان آیات کی تشریح اور اس کا عملی نمونہ ہمارے پاس موجود ہے تو دین سمجھنے کے لئے ان آیات کو جان لینا کافی ہے تو بہرحال ان آیات پر ہمارا ایمان ہے اور ان کے مفہوم سے ہم لا علم ہیں اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ قرآن کریم کے الفاظ کا حروف کا صرف پڑھنا یہ انسان کو ثواب دیتا ہے بعض حضرات ترجمے کے اہمیت کو بیان کرتے ہوئے بغیر ترجمہ جانے قرآن کریم پڑھنے کی اہمیت بعض اوقات کم کر دیتے ہیں کہ بغیر ترجمے کے قرآن کریم پڑھنے کا فائدہ نہیں ہے یہ نقطہ نظر درست نہیں ہے اس لئے کہ حروف مقتعات کا مفہوم تو ہمیں نہیں معلوم کسی کو بھی نہیں معلوم لیکن حروف مقتعات کے پڑھنے پر اللہ کی جانب سے ثواب ملتا ہے الف پر دس نیکیاں ملتی ہیں لام پر دس نیکیاں ملتی ہیں میم پر دس نیکیاں ملتی ہیں تو جب حروف مقتعات کو سمجھے بغیر صرف ان کی تلاوت پر ہمیں نیکیاں ملتی ہیں تو باقی قرآن کریم کو بھی اگر کوئی سمجھے بغیر پڑھتا ہے تلاوت کرتا ہے تو یقیناً ہر ہر حرف پر اس کو دس نیکیاں ملیں گی لیکن ایک پڑھے لکھے مسلمان کے لیے یہ طرز عمل مناسب نہیں ہے کہ وہ اس کو اپنی عادت بنا لے کہ قرآن کریم سمجھے بغیر ہی ساری زندگی گزارے ایک دہاتی ہے جو پڑھائی لکھائی سے بہت دور ہے تو اس کے لیے ترجمہ سمجھنا مشکل ہے ہم اہل آجم ہیں ہمارے اندر ہزار خامیہ ہیں تو اگر کوئی آدمی پڑھنے لکھنے سے مناسبت نہیں رکھتا اور وہ ساری زندگی قرآن کریم کی حاضور ہے ایسی بھی لوگ ہیں جو قرآن کریم کے حروف بھی نہیں پڑھ سکتے لیکن محبت کے اظہار کے لیے اوپر انگلیاں پھیرتے رہتے ہیں تو یقیناً اللہ کے دربار سے ان کو ثواب ملے گا بلکہ ممکن ہے کہ عشق کے اس مظہر پر ان کو دغنہ ثواب ملے اللہ تعالیٰ بادشاہ ہے وہ تو انسان کی نیتوں کو دیکھتا ہے تو ہر آدمی کا اپنا اپنا عذر ہوتا ہے لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ ایک تعلیمی آفتہ آدمی جو کہ ڈگری ہولڈر ہے انگریزی جانتا ہے ریاضی جانتا ہے سائنس کے مختلف علوم کو جانتا ہے تو اگر وہ قرآن کریم کا ترجمہ نہیں جانتا تو یہ اس کے لیے عیب کی بات ہے یہ اس کے لیے نامناسب بات ہے کہ وہ ساری زندگی ایسی ہی گزار دے کہ قرآن کریم کو بغیر ترجمہ کے پڑھتا رہے ثواب تو مل جائے گا لیکن بہرحال یہ اس کے لیے مناسب نہیں ہے بلکہ اس کو ترجمہ کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کرنی چاہیے اور سمجھ کر اس پر عامل کرے اور پھر آگے اس کا پیغام بھی پھیلائے تو حروف مقتعات سے بات نکلی تھی خلاصہ یہی نکلا کہ ان کا مفہوم ہمیں معلوم نہیں ہے ہم صرف اس پر ایمان رکھنے کے مکلف ہیں تلک آیات الكتاب تلک اس میں اشارہ ہے یہ کتاب کی آیات ہیں یعنی یہ جو آپ کے سامنے پڑھ کر سنائی جا رہی ہیں یہ اللہ تبارک و تعالی کی عظیم ترین کتاب کی آیات ہیں والذی انزل الیک من ربکا اور اے پیغمبر جو کچھ آپ کے پروردگار کی جانب سے نازل کیا گیا ہے الحق وہ برحق ہے یعنی قرآن کریم جو کچھ بیان کرتا ہے وہ سچ ہی سچ ہے وہ ممنی برحق ہے ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لا رہے قرآن کریم میں اکثریت کی طرف عام طور پر لا علمی کی نسبت کی جاتی ہے ایمان نہ لانے کی نسبت کی جاتی ہے اکثر الناس لا یعلمون اکثر الناس لا یفقہون اکثر الناس لا یؤمنون اکثر لوگ نہیں جانتے اکثر لوگ نہیں سمجھتے اکثر لوگ ایمان نہیں رکھتے اس کا مطلب یہ ہے کہ صحیح ایمان والے صحیح سمجھنے والے اور صحیح فہم رکھنے والے اللہ کی شکر گزار بندے ہمیشہ تعداد میں تھوڑے ہوا کرتے ہیں اللہ وہ ہے جس نے ایسے ستونوں کے بغیر آسمانوں کو بلند کیا جو تمہیں نظر آ سکیں ثم استواء علی العرش پھر اس نے عرش پر استواء فرمایا وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ اور سورج اور چاند کو کام پر لگا دیا کُلُّن يَجْرِ لِأَجَلٍ مُسَمَّ ہر چیز ایک معین معاد تک يُدبِّرُ الْأَمْرَ وَحِي تمام کاموں کی تدبیر کرتا ہے يُفَسِّلُ الْآيَات وَحِي ان نشانیوں کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے لَعَلَّكُمْ بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ تُوْقِنُونَ تاکہ تم اس بات کا یقین کر لو کہ تمہیں اپنے پروردگار سے جا ملنا ہے اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی مختلف نشانیوں کو بیان فرمایا چنانچہ فرمایا کہ اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں کو ایسے ستونوں کے بغیر بلند کیا جو تمہیں نظر آ سکیں آسمان یہ ہمارے منتحہ بسر پر جو ایک عظیم مخلوق ہمیں نظر آتی ہے اس کو آسمان سے تعبیر کیا جاتا ہے اس کی حقیقت کیا ہے آج تک انسان اس کی حقیقت تک نہیں پہنسکا کہ آسمان در حقیقت ہے کیا مختلف لوگوں نے اپنے اپنے نظریات پیش کیے ہیں اپنے اپنے علوم کے مطابق لیکن وہ محض تخمینے ہیں یہ آج تک انسان کے لیے متشابہات میں سے ہے کہ قرآن کریم جہاں آسمانوں کا ذکر کرتا ہے تو اس آسمان سے مراد کیا ہے بہرحال ایک اصول سمجھ لیجئے کہ قرآن کریم عربوں کے ماحول میں نازل ہوا اور اس کا انداز بیان سادہ ہے اتنا سادہ کہ ایک سہران میں رہنے والا عرب بھی اس کے انداز بیان کو سمجھ جائے لیکن یہ خدای کلام ہے یہ اپنے اندر اتنی وساط رکھتا ہے کہ سادگی سے بیان کی ہوئی ایک حقیقت جسے ایک لا علم عرب بھی سمجھ لے لیکن دوسری طرف اس میں گہرائی اتنی ہوتی ہے کہ آنے والے زمانے میں مختلف فنون کے ماہرین اس میں تحقیق کرتے رہیں گے اور نئے نئے نکتے نکال کر لاتے رہیں گے اب جب ایک عام آدمی جو کہ علوم سے دور ہے کسی جنگل میں رہتا ہے جب اس کے سامنے یہ کہا جائے کہ دیکھو جی آسمان اللہ نے بلند کیا ہے اور تمہیں کوئی ستون بھی نظر نہیں آ رہے کہ اللہ نے کسی ستون پر اس کو اٹھایا ہو تو آخر اتنا بڑا آسمان بلند کرنے والی کوئی ذات تو ہوگی تو ایک عام دہاتی کے لیے یہ بیان کافی ہے کہ وہ سمجھ جائے گا کہ آخر کوئی تو ہے جس نے یہ اتنا بڑا جسم ہمارے اوپر چھت کی طرح معلق کیا ہے اس کے لیے اتنا بیان کافی ہے لیکن آگے جو طبیعیات کو پڑھنے والا ہے فیزکس کو پڑھنے والا ہے چیزوں کا مشاہدہ کرنے والا ہے وہ پھر اس میں غور و فکر کرے گا کہ یہ آسمان ہے کیا یہ گیسوں کا مجموعہ ہے یا یہ ویسے ہوا کا ایک غلاف ہے یہ لیئر ٹائپ کوئی چیز ہے یا یہ کیا ہے وہ اس میں غور و فکر کرتا رہے گا لوگ غور و فکر کر رہے ہیں لیکن کسی حتمی نتیجے تک آج تک انسان نہیں پہنچا کہ یہ آسمان ہے کیا تو اللہ تبارک و تعالی یہاں پر اس آسمان کو اپنی نشانی کے طور پر بیان کر رہے ہیں کوئی بھی بلند چیز بغیر ستون کی کھڑی نہیں ہوتی کوئی بھی چیز آپ کو بلند کرنی ہو تو آخر کوئی نہ کوئی وسیلہ آپ کو اپنانا پڑے گا اتنی بڑی چیز اگر آپ کے اوپر ہو تو اس کے لیے کوئی سہارا چاہیے کوئی ستون چاہیے یہاں اللہ فرما رہا ہے کہ اتنا بڑا آسمان تمہارے اوپر معلق ہے کوئی ستون تمہیں نظر آتا ہے ستون غیر مری ہیں غیر مشاہد ہیں یعنی جن قوتوں نے اس کو تھام رکھا ہے وہ تمہیں نظر نہیں آتے نظر نہ آنے والے ستونوں پر اللہ تبارک و تعالی نے اس آسمان کو قائم فرمایا ہے اب یہ نظر نہ آنے والے ستونوں سے کیا مراد ہے تو مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے مراد اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے محض اپنی قدرت کے ذریعے اس آسمان کو بلند رکھا ہے اس کو قائم کیا ہے اور یہ بندوں کے اوپر گرتا نہیں ہے اپنی قدرت کے بلبوتے پر اس کو معلق رکھا ہے اور قدرت میں ہی کشش سقل بھی آ جاتی ہے کشش سقل جو ایک قانون ہے ایک توانائی ہے ایک طاقت ہے تو اس کا خالق بھی اللہ تبارک و تعالی ہے اگر کشش سقل کی وجہ سے یہ اجرام فلکی اپنے اپنے مدار میں قائم ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کشش سقل میں اپنی ذات میں تاثیر ہے وہ بزات موثر نہیں ہے آخر کشش سقل کو بھی تو کوئی پیدا کرنے والا ہے اس کے اندر توانائی بھرنے والی کوئی ذات بھی تو موجود ہے آج کل ہمارے ہاں بہت سارے اقل پرست لوگ ایسے موجود ہیں جو خدا کے وجود کے منکر ہیں اور جب ان سے کہا جائے کہ یہ اجرام فلکی کیسے قائم ہیں یہ سورج ہے چاند ہے مختلف سیارے ہیں زمین ہیں یہ اپنے اپنے مدار میں حرکت کر رہے ہیں ٹکراتے نہیں ہیں ایک مقصوص فاصلے کے ساتھ ہیں اور وہ فاصلہ برقرار ہے کون ایسی ذات ہے جو اس کو برقرار رکھنے والی ہے تو وہ کہہ دیتے ہیں کشش سقل ہے law of gravity ہے جس نے ان کو برقرار رکھا ہوا ہے اب سوال یہ ہے کہ کشش سقل کو کس نے پیدا کیا آخر کوئی تو اس کو پیدا کرنے والی ہوگی اور اس میں لطف کی بات یہ ہے کہ کشش سقل جس سائنسدان نے اس کو دریافت کیا ہے آپ جانتے ہیں نیوٹن نے اس کو دریافت کیا ہے وہ بزات خود اللہ کے وجود کا دعائی تھا وہ عیسائی تھا اور پروٹیسٹنٹ عیسائی تھا وہ اپنے مذہبی نظریات میں بہت شدت رکھتا تھا اور وہ یہ جانتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی موجود ہے اللہ کے وجود کا دعائی تھا منکر نہیں تھا اور کسی جگہ میں نے اس کے یہ جملے پڑھے کہ کشش سقل کے بارے میں اس نے لکھا تھا کہ یہ جو کشش سقل ہے یہ مختلف اجرام فلکی کو حرکت پر تو مجبور کر سکتی ہے لیکن ان سے مسلسل حرکت کروانا اپنے مدار میں رکھنا یہ کشش سقل کے بس کی بات نہیں ہے اس کے لئے کوئی ڈیوائن پاور چاہیے کوئی خدای طاقت ہے جس نے کشش سقل کے ذریعے ان اجرام فلکی کو اپنے اپنے مدار میں رکھا ہوا ہے ایک دوسرے سے ٹکراتی نہیں ہے گرتی نہیں ہے اور انسانی زندگی جو ہے وہ روا دوا ہے تو ہمارے ان اقل پرست بھائیوں کی اقل پر ایسے پردہ پڑا ہوا ہے کہ جس قانون کا سہارہ لے کر وہ اللہ کے وجود کا انکار کرتے ہیں اس قانون کا موجد اللہ تبارک و تعالی کے وجود کا قائم تھا تو اللہ تبارک و تعالی کی قدرت ہے جس نے ان تمام چیزوں کو قائم رکھا ہے جس نے آسمان کو بلند رکھا ہے مختلف اجرام فلکی کو اپنے اپنے مدار میں قائم رکھا ہے اور کشش سقل ہی اللہ تبارک و تعالی کی قدرتوں میں سے ایک ادنہ سنمونہ ہے تو یہاں اللہ نے اسی حقیقت کا اظہار فرمایا اللہ اللہ رفع السماوات اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں کو بلند کیا بغیر عمد عمود کی جمع ہے ستون کو کہتے ہیں بغیر ایسے ستونوں کے ترونہا جو تمہیں نظر آسکیں یعنی تم دیکھو تمہیں ستون نظر نہیں آئیں گے خدای قدرت ہے اندیکھی ایک ایسی طاقت موجود ہے جس نے آسمانوں کو بلند رکھا ہے اور تمہارے اوپر گرنے سے ان کو محفوظ رکھا ہے ثم استواء علی العرش پھر اس نے عرش پر استواء فرمایا عرش آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کی دو عظیم ترین مخلوقات ہیں ایک عرش ہے اور ایک کرسی ہے کرسی کے بارے میں قرآن کریم میں ارشاد ہے آیت القرصی میں وسع کرسیہ السماوات والارض کہ اس کی کرسی زمین و آسمان سے زیادہ وسی ہے زمین و آسمان پر محیط ہے تو زمین و آسمان اس تمام کائنات سے کرسی بڑی ہے اور عرش کرسی سے بھی بڑا ہے ایک حدیث میں اس کی توضیح ہے کہ یہ جو زمین و آسمان ہیں کرسی کے ساتھ ان کی نسبت ایسی ہے جیسے ایک بہت بڑا میدان ہو اور اس کے درمیان ایک انگوشتری رکھ دی جائے ایک چھلہ رکھ دیا جائے انگوٹھی رکھ دی جائے تو جیسے ایک چھوٹے سے چھلے انگوشتری کی پورے بڑے میدان سہرا کے ساتھ کوئی نسبت نہیں ہے اسی طریقے سے اس ساتھوں آسمان اور تمام زمینوں کی اس پوری کائنات کی کرسی کے ساتھ کوئی نسبت نہیں ہے کرسی کی مقابلے میں ان کی حیثیت ایسی ہی ہے جیسے کہ ایک چھلے کی حیثیت ہوتی ہے ایک بہت بڑے سہرا کے سامنے اور پھر کرسی کی حیثیت عرش کے سامنے ایسی ہے جیسے ایک بہت بڑے سہرا کے درمیان ایک انگوشتری رکھی جائے یعنی عرش پھر کرسی پر بھی محیط ہے قرآن کریم میں عرش اٹھانے والے فرشتوں کا ذکر ہے وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَا کہ اس دن آپ کے رب کے عرش کو آٹھ فرشتوں نے اٹھا رکھا ہوگا الَّذِينَ يَحْمِلُونَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهُ يُسَبِّحُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا کہ جو عرش کے اردگرد فرشتے ہیں جنہوں نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے وہ اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور اہلِ ایمان کے لئے استغفار کرتے ہیں تو قرآنِ کریم میں قیامت کے دن عرش اٹھانے والے فرشتوں کی تعداد آٹھ بیان ہوئی ہے بعض میں بسیلین فرماتے ہیں کہ دنیا میں عرش کو چار فرشتوں نے اٹھا رکھا ہے قیامت سے پہلے اور قیامت کے بعد عرش کو آٹھ فرشتے تھام رکھیں گے اور ان میں سے ایک ایک فرشتہ اتنا بڑا جسم رکھتا ہے کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ عرش اٹھانے والے ایک فرشتے کی جسامت اتنی ہے کہ کان کی لو سے لے کر گدی تک سات سو برس کا فاصلہ ہے اتنی عظیم مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی جو اس نے پیدا کی ہے جس نے عرشِ الٰہی کو تھام رکھا ہے تو یہاں فرمایا کہ اللہ نے آسمانوں کو بلند کیا آسمانوں کی تخلیق فرمائی اور پھر عرش پر استعوا فرمایا استعوا کا کیا مطلب ہے استعوا کا مطلب ہے قائم ہونا بیٹھنا یعنی اس کا لغوی معنی ہے عرش پر بیٹھنا عرش پر جلوہ افروز ہونا یہ آیت بھی متشابہات میں سے ہے قرآن کریم میں مختلف جگہوں پر اللہ تعالیٰ کی کچھ صفات کا بیان ہے اور ان صفات کا جو ظاہری مفہوم ہے وہ کسی عضو کا معنی دیتا ہے جیسے اللہ کا ہاتھ ہے ان کے ہاتھوں کے اوپر اب یہاں اللہ کی صفت ید کا بیان ہے اور ید ہاتھ کو کہا جاتا ہے وجہ چہرے کو کہتے ہیں وَيَبُقَا وَجْهُ رَبِّكْ ذِلْجَلَالِ وَالْإِقْرَامِ ساق پنڈلی کو کہتے ہیں یَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقْ تو قرآن کریم کی ان آیات میں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ایسی صفت کا بیان ہے جس کا بظاہر مفہوم کسی عضو کا ہوتا ہے اب ان آیات کا مفہوم کیسے بیان کیا جائے گا اس لیے کہ اگر اللہ کو عرش پر بیٹھا ہوا مان لیا جائے یا اللہ کے لیے چہرہ مان لیا جائے ہاتھ مان لیا جائے تو پھر تو اللہ کے لیے جسم کا ہونا لازم آئے گا اور جسم کے لیے مکان کا ہونا ضروری ہوتا ہے مکان کے لیے جہت کا ہونا ضروری ہوتا ہے جیسے آپ کا ایک جسم ہے تو آپ کا ایک مکان ہے مکان سے مراد جہاں جس جگہ کو آپ نے گھیر رکھا ہے وہ مکان ہے اور اس کی کوئی خاص جہت ہے کہ یا دائیں ہیں بائیں ہیں مشرق میں ہیں مغرب میں ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ موجود ہے تو معلوم یہ ہوا کہ ان صفات کا ہم مانا وہ نہیں کر سکتے جو کہ بظاہر لگ رہے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی شان کے خلاف ہے چنانچہ یہی وجہ ہے کہ بعض فرقے ان آیات کا مفہوم بیان کرتے ہوئے راہ راست سے ہٹ گئے انہیں مشبہ کہا جاتا ہے انہوں نے اللہ تعالیٰ کے لئے ایسا ہی جسم مان لیا جیسے مخلوق کا جسم ہوتا ہے اور جب جسم مان لیا تو جہت بھی مان لی کہ اللہ تعالیٰ کی جہت ہے یعنی وہ اوپر ہے اس فرقے کو مشبہہ کا نام دیا گی اور ظاہر ہے کہ یہ فرقہ امت مسلمہ کے نزدیک گمراہ ہے امت مسلمہ میں جو راہ اعتدال پر چلنے والے لوگ تھے یا اس سے خارج ہیں جو اہل سنہ والجماعہ ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقہ کار کو تھام رکھا ہے ان کے ہاں ان آیات کی تشریف دو طرح سکی گئی ہے جو قدیم علمات ہیں انہوں نے اس کی تشریف یوں کی کہ ان آیات میں جو صفات بیان ہوئی ہیں اس صفت کا ظاہری مفہوم تو ہمیں معلوم ہے کہ ہاتھ ید ہاتھ کو کہتے ہیں وجہ چہرے کو کہتے ہیں استعوا قائم ہونے بیٹھنے کو کہتے ہیں ان کا ظاہری مفہوم تو ہمیں معلوم ہے لیکن یہ مفہوم اللہ تبارک و تعالی کی شان کے خلاف ہے اب اس کا مفہوم کیا ہوگا ہمیں نہیں معلوم اللہ کے سپرد ہے یہ اس کا جو بھی مفہوم ہے ہم اس پہ ایمان رکھتے ہیں چنانچہ امام مالک رحمہ اللہ مشہور امام گزرے ہیں مدینہ طیبات دار الحجرہ کے امام تھے ان کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے سوال کیا کہ یہ استعواہ علیہ العرش کا کیا مطلب ہے تو امام مالک نے کچھ دے سر جھکایا اور پھر سر اٹھا کر فرمانے لگے الاستواء معلوم والکیف مجہول والایمان بہی واجب والسؤال عنہ بدعا کہ استواء معلوم ہے یعنی اس کا معنی آپ کو معلوم ہے قرآن کریم میں جگہ جگہ مذکور ہے لیکن اس کی جو کیفیت ہے وہ مجہول ہے وہ ہمیں نہیں معلوم کہ اللہ تبارک و تعالی کیلئے ید ثابت ہے لیکن اس کی کیفیت کیا ہے ہمیں نہیں معلوم اللہ کے لئے استواء ثابت ہے اس کی کیفیت کیا ہے ہمیں نہیں معلوم وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكْ اللہ کے لئے صفتِ وجہ ثابت ہے اس کی کیفیت کیا ہے ہمیں نہیں معلوم تو فرمایا وَالْكَيْفُ مَجْهُول کیفیت مجھول ہے وَالْایمان بہی واجب اس کے اوپر ایمان رکھنا ضروری ہے وَالسؤال عنہ بدعا اور اس کے بارے میں سوال کرنا یہ بدعا تھا یہ نامناسب ہے اور پھر امام مالک رحمہ اللہ نے اس شخص سے فرمایا کہ تم مجھے گمراہ معلوم ہوتے ہو اور پھر اس کو مجلس سے نکلوا دیئے کہ ایسی چیزوں کی کھود کوریت کرنے والا وہ درست مسلمان نہیں ہو سکتا وہ صحیح راستے پر نہیں ہیں دیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقدیر کے بارے میں گفتگو کرنے والے صحابہ اکرام پر ناراضگی کا اظہار فرمایا تھا آج کے دور میں یہ چیز سمجھنا مشکل ہے لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ ہر چیز کا جاننا ضروری نہیں آج کل تو ٹیکنالوجی کا دور ہے اظہار رائے کی آزادی کا زمانہ ہے ہمارا نوجوان یہ دعویٰ رکھتا ہے کہ مجھے ہر چیز جاننے کا حق ہے لیکن ہر چیز جاننا کوئی ضروری نہیں ہے ہم انسان ہیں انسان ناقص ہے ہر چیز اس کی کھوپڑی میں نہیں آتی اللہ تبارک و تعالی نے اس کی عقل ایک محدود سانچے میں ڈھال کر بنائی ہے چنانچہ اس نے اسی اپنی عقل کے مطابق چلنا ہوتا ہے تو بہرحال جیسے میں نے ارز کیا کہ جو متقدمین علماء تھے یعنی اسلاف تھے انہوں نے ان آیات کی تشریح اس طرح فرمائی ہے کہ ان کا ظاہری مفہوم تو معلوم ہے لیکن اللہ کی شان کے وہ خلاف ہے لہٰذا ہمیں اس کی قیفیت نہیں معلوم اور اس کی حقیقت جو بھی ہے ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں اور اس کو اللہ کے سپورٹ کرتے ہیں جو بعد میں آنے والے علمات ہیں انہوں نے اس میں تھوڑی سی تبدیلی فرمائی اور فرمایا کہ یہ اللہ کی شان کے تو مطابق نہیں ہے لہٰذا ہمیں اس میں کوئی تعویل کرنی پڑے گی اور تعویل یہ کہ اس سے اللہ کی قدرت مراد ہوگی جیسے استوال العرش سے مراد اللہ کی وہ قدرت ہے جس کے ذریعے وہ کائنات پر کنٹرول رکھتا ہے کائنات کو قابو میں مغلوب کیا ہوا ہے آیات کے سیاق سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس نے آسمانوں کو پیدا کیا اور پھر یعنی ان پر کنٹرول فرمایا یعنی اس کا جو جیسے آگے آ رہا ہے کہ اس کا انتظام فرمایا تو کچھ حضرات اس کی پھر تعویل کرتے ہیں کہ اس کا کوئی ایسا مجازی مطلب مراد لیتے ہیں جو کہ اللہ تبارک و تعالی کی شان کے مطابق ہو جیسے پنڑلی سے ہٹایا جائے گا اب قیامت کا ذکر ہے تو یہاں وہ ساق سے مراد شدت لیتے ہیں یعنی اس دن اللہ تبارک و تعالی کا جو قہر ہے وہ لوگوں کے سامنے آئے گا تو اس طریقے سے پھر ان آیات میں تعویل کر لیتے ہیں تو یہ قل تین نقطہ آئے نظر تھے ایک تو وہ جنہوں نے اللہ کے لئے ایسے آزاں کو تسلیم کیا جیسے مخلوق کے ہوتے ہیں جیسے میں نے عرص کیا کہ وہ فرقہ مشبہ کہلایا کہ اس نے اللہ کو مخلوق کے ساتھ تشبیح دی اور یہ جائز نہیں ہے اور باقی جو درست راستے پر چلنے والے علماء ہیں انہوں نے دو طریقوں سے اس کا مفہوم بیان کیا ہے جیسے میں نے آپ کے سامنے عرص کرنے کی کوشش کی اس لئے یہاں ترجمہ جو ہم کریں گے ثُم مستواء علالعرش یہ ترجمہ نہیں کریں گے کہ پھر وہ عرش پر بیٹھا یہ ترجمہ کریں گے پھر عرش پر استواء فرمائے اب استواء کی جو بھی کیفیت ہوگی جو بھی حقیقت ہوگی ہمارا اس پر ایمان ہے وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمْرَ اور سورج اور چاند کو کام پر لگا دیا سخرا کا مطلب مسخر کرنا خدمت پر لگا دینا سورج اور چاند یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوقات میں سے عظیم ترین مخلوقات ہیں سورج زمین سے بہت بڑا ہے اور چاند زمین سے کچھ چھوٹا ہے قدیم زمانے میں جب لوگ اللہ کی معرفت سے لا علم تھے اور آج بھی تو وہ جو ایسی کوئی چیزیں ہوتی ہیں جو عظیم الخلقت ہوں عظیم جسامت رکھتی ہوں تو اس کو وہ معبود بنا کر بیٹھ جاتے ہیں چنانچہ کچھ لوگوں نے آسمانوں کو معبود بنایا کچھ لوگوں نے سورج کو معبود بنایا کچھ لوگوں نے چاند کو معبود بنایا جیسے ہندو مشرقین کے ہاں یہ چیز عام ہے کہ جو ان کو پسند آتی ہے جس کو وہ کچھ نہ کچھ عظمت دیتے ہو اس کے پوجہ کرنے لگ جاتے ہیں تو یہاں اللہ نے فرمایا کہ سورج اور چاند وہ معبود تو کیا ہوں گے ان کو اپنے آپ پر کنٹرول تک نہیں ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق چلتے ہیں اللہ نے انہیں کام پر لگا دیا خدمت پر لگا دیا کس کی خدمت پر لگایا انسان کی خدمت پر لگایا اب یہاں سے انسان کو پیغام دیا جا رہا ہے کہ دیکھو جس رب نے تمہارے لیے اتنی بڑی کائنات کو تخلیق کیا سورج اور چاند دیسی عظیم ترین مخلوقات کو تمہاری خدمت پر لگایا تو تم کیا سمجھتے ہو کہ تمہیں اللہ نے ویسی پیدا کر دیا تمہارا بھی تو کوئی نہ کوئی مقصد ہوگا تو ان نشانیوں کے ذریعے ایک تو انسان خالق تک پہنچتا ہے اور پھر دنیا میں اپنے رہنے کے مقصد کو تلاش کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مجھے دنیا میں کیوں بھیجا وَسَخْخَرَ الشَّمْسَ وَالْقَمْرَ اور سورج اور چاند کو کام پر لگا دیا کُلُّنْ يَجْرِ لِأَجْلِ مُسَمَّا ہر چیز ایک معین میعات تک کے لئے روان دوا ہے سورج بھی روان دوا ہے چاند بھی یعنی یہ تمام چیزیں یہ ایک معین میعات تک روان دوا ہے مطلب قیامت تک جب قیامت آئے گی اللہ کا حکم ہوگا تو یہ تمام نظام ختم ہو جائے گا یہ سسٹم تہوبالہ ہو جائے گا اللہ کے حکم سے سورج بھی ختم ہو جائے گا زمین بھی ختم ہو جائے گی اور پھر قیامت واقع ہوگی اور قیامت واقع ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالی اس نظام کو اثر نو تخلیق کرے گا ایک مرتبہ پورا نظام ختم ہوگا پھر دوبارہ اللہ جلل جلالہ نیا نظام تخلیق فرمائے گا تو فرمایا کہ ہر چیز ایک معینہ مدت تک کے لئے کام پر لگی ہوئی ہے یدبر الامرہ وہی تمام کاموں کی تدبیر کرتا ہے کون اللہ جلل جلالہ کچھ لوگ ایسے گزرے ہیں جنہوں نے یہ نقطہ نظر رکھا کہ اللہ نے کائنات کو پیدا کر دیا اب اللہ یعظو باللہ وہ فارغ ہے ان کو معطلہ کہا جاتا ہے جنہوں نے اللہ یعظو باللہ اللہ کے لئے معطل ہونے کو تسلیم کیا کہ بس اب اللہ جلل جلالہ کا کام پورا ہو چکا کائنات بن چکی اب کائنات اپنے خودکار نظم کے تحت روان دوا ہے تو یہ آیات پکار پکار کر کہتی ہیں کہ ایسے ایسا نہیں ہے بلکہ اللہ جلل جلالہ ہی کائنات کی تدبیر کرنے والا ہے اس کائنات کا کوئی ایک لمحہ بھی ایسا نہیں ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اجازت کے بغیر گزر سکے یفصل ال آیات وہی ان نشانیوں کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے لعلکم بلقاء ربکم تو قنون تاکہ تم اس بات کا یقین کر لو کہ تمہیں اپنے پروردگار سے جام ملنا ہے لقاء ملاقات کو کہتے ہیں بلقاء ربکم اپنے رب کے ساتھ ملاقات کا تو قنون یقین کر لو یعنی یہ نشانییں کیوں بتائی جا رہی ہیں تاکہ تم سمجھ جاؤ کہ یہ نظام ایک محدود مدد تک کے لیے ہے اور جب یہ نظام محدود مدد تک کے لیے ہے تو انسان بھی محدود مدد کے لیے ہے انسان نے رب کے سامنے پیش ہونا ہے گویا عقید توحید بیان کرتے کرتے اب اللہ نے عقید آخرت کی بھی وضاحت کر دی تو ان نشانیوں کے ذریعے آسمان کے ذریعے سورج کے ذریعے چاند کے ذریعے اس نظام شمسی کے ذریعے اللہ تعالیٰ اپنی وحدانیت کا بیان فرما رہا ہے کہ دیکھو ان نشانیوں پر غور کرو اور خالق کو پہچاننے کی کوشش کرو آج ہمارے ہاں جو ہمارے جدید تعلیمی آفتہ لوگ ہیں وہ ان نشانیوں کی تو خوج کرتے ہیں لیکن ان نشانیوں کے خالق تک نہیں پہنچتے بڑے بڑے سائنسدان ہیں جنہوں نے سمندر کی تہہوں کو مسخر کیا فضاؤں تک پہنچے چاند پر قدم رکھا خدا جانے کہاں کہاں تک ان کی رسائی ہوئی نشانیوں کی خود کریت تو کی لیکن ان نشانیوں کے پیچھے فلسفہ تک نہیں پہنچ سکے کہ ان نشانیوں کو پیدا کس نے کیا ہے اس تمام تر نظام فطرت کا خالق قول ہے تو نشانیوں کی خود اور نشانیوں کی جان پڑتال اگر آپ کو خالق تک لے جائے پھر تو فائدہ ہے ورنہ اگر نہ لے جا سکے تو پھر فائدہ کیا ہے اور وہی ذات ہے جس نے یہ زمین پھیلائی پچھلی آیت میں آسمان اور اجرام فلقی کی ذریعے اللہ کی نشانیاں بیان کی گئیں اب اس آیت میں نشلی مخلوق یعنی زمین پہاڑ نہریں پھل ان کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت کا بیان ہے وہی ذات ہے جس نے یہ زمین پھیلائی پھیلانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ زمین چوکور ہے یا سیدھی ہے جس طرح کپڑے کو یا چمڑے کو پھیلائی جاتا ہے آپ جانتے ہیں کہ زمین گول ہے ایک گیند کی طرح اب یہاں جو فرمایا کہ پھیلائی تو وہ اس لیے کہ ایک عام نظر آنے والے کو یہ زمین پھیلی ہوئی معلوم ہوتی ہے میں نے پہلے ارز کیا کہ قرآن کریم سادہ اسلوب میں نشانیاں لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے تو ایک عام آدمی کے سامنے تو زمین کی وساتیں نہیں ہیں وہ تو یہی دیکھتا ہے کہ یہ زمین یوں پھیلی ہوئی ہے تو اس لیے اللہ نے یہ تعبیر اختیار فرمائی کہ وہی ذات ہے جس نے یہ زمین تمہارے لئے پھیلائی بطور فرش کے اس کو تمہارے لئے تخلیق کیا وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَا اور اس میں پہاڑ بنائے پہاڑ روئے زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی مخلوق ہیں بڑے عظیم الخلقت پہاڑ موجود ہیں پہاڑوں کا آغاز اللہ نے جبلِ ابو قبیس سے کیا جو مکہ مکرمہ میں بیت اللہ کے بالکل سامنے ایک عظیم پہاڑ ہے زمین کو بچھانے کا آغاز اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خطے سے کیا اس مقدس خطے سے جو بیت اللہ کے نیچے ہے یعنی بیت اللہ کی زمین سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کی تخلیق کا آغاز فرمایا اور پہاڑوں میں سب سے پہلے اللہ نے جبلِ ابو قبیس کو پیدا فرمایا یہ جو ہماری سرحدات پر کوہِ حمالیہ ہے کہا جاتا ہے یہ کوئی تین یا پانچ ہزار میل پر مشتمل ہے اور اس میں وہ جو ایک چوٹی ہے ماؤنٹ ایوریس کے نام سے غالباً انتیس ہزار فٹ اس کی بلندی ہے سطح زمین سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اتنی اتنے عظیم پہاڑ اس زمین پر قائم فرمائے کیوں قائم فرمائے ایک جگہ اللہ نے اس کی وضاحت فرمائی وَأَلْقَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَا انْتَمِيدَ بِهِمْ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر پہاڑ پیدا فرمائے کیوں انْتَمِيدَ بِهِمْ کہ یہ زمین کہیں تمہیں لے کر ڈگمگانا جائے اس زمین میں ڈگمگانا یا اس میں ازتراب نہ آنے پائے اب ازتراب کا ایک معنی تو بعض حضرات نے ڈگمگانا کیا ہے کہ یہ پہاڑ اللہ نے اس لئے قائم فرمائے تاکہ زمین اعتدال کے ساتھ رہے اس میں ڈگمگانے والا کام نہ ہو اور کچھ حضرات نے فرمایا کہ ازتراب کا معنی یہ ہے کہ اگر پہاڑ نہ ہوتے تو انسانی زمین مسترب ہوتی انسانی زمین انسانی زندگی مسترب ہوتی انسانی زندگی معمول کے مطابق نہیں ہوتی پہاڑوں میں انسان کے بہت سارے فوائد پوشید آئیں اگر وہ نہ ہوتے تو روح زمین پر انسانی زندگی مشکل کا شکار ہوتی دریا ندی نالے یہ سارے پہاڑوں سے نکلتے ہیں مادنیات پہاڑوں سے نکلتے ہیں بہت ساری جڑی بوٹیاں جن پر انسانی صحت کا دار و مدار ہوتا ہے ان کا ماخص پہاڑ ہوتے ہیں الغرض انسانی زندگی کے بہت سارے مفادات کا تعلق پہاڑوں سے ہے تو شاولی اللہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے پہاڑ اس لئے پیدا کیے تاکہ زمین مسترب نہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہے تاکہ انسانی زندگی مسترب نہ ہو اگر پہاڑ نہ ہوتے تو انسانی زندگی کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا اس لئے اللہ تبارک و تعالی نے پہاڑوں کو پیدا فرمایا اور پہاڑوں میں جو مخلوقات ہیں مادنیات برف درختوں کی شکل میں جو بھی وہاں چیزیں موجود ہیں ان کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی نے انسانی زندگی کو آسان فرمایا تو و جعل فیہا رواسی و انہارا اور اس میں پہاڑ اور دریعہ بنائے کسم زمین میں و من کل سمرات اور ہر پھل میں سے ہر قسم کے پھلوں میں سے جعل فیہا زوجین اسنین دو دو جوڑے پیدا کیے اور وہی ذات ہے جس نے یہ زمین پھیلائی اس میں پہاڑ اور دریعہ بنائے اور اس میں ہر قسم کے پھلوں کے دو دو جوڑے پیدا کیے پھلوں کے دو جوڑوں کا مطلب کہ نر اور مادہ اللہ نے پھلوں میں سے پیدا کیے قدیم زمانے کا انسان اس حقیقت تک نہیں پہنچا تھا آج کے زمانے کا آدمی جانتا ہے کہ پھلوں میں درختوں میں بھی نر اور مادہ موجود ہوتا ہے اور کچھ حضرات فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پھل میٹھا بھی ہوتا ہے کڑوے بھی ہوتا ہے مختلف جوڑے ہوتے ہیں اس کے اور مختلف رنگتیں ہوتی ہیں مختلف ذائقیں ہوتے ہیں تو مختلف انواع کے پھل اللہ تبارک و تعالی نے زمین میں پیدا فرمائے یخش اللیل النہار وہ دن کو رات کی چادر اڑا دیتا ہے یعنی دن کا اپنا وقت ہے پھر دن ختم ہوتا ہے رات کی چادر آ جاتی ہے تاریخی دن کے اوپر چھا جاتی ہے دن اور رات کے اپنے اپنے حکمتیں ہیں وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشَا اللہ نے دن کو روزگار کا ذریعہ بنایا اور رات کو اللہ تبارک و تعالی نے نیند کا ذریعہ بنایا رات کی جو نیند ہوتی ہے وہی اصل نیند ہے وہی انسانی صحت کے لئے مفید ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے دن اور رات کا نظام قائم فرمایا عام متمدن دنیا میں دن اور رات کا دورانیہ تقریباً برابر ہوتا ہے بارہ بارہ گھنٹے کچھ کمی بیشی کے ساتھ لیکن جیسے جیسے آپ زمین کے کناروں کی طرف جائیں گے انتہائی شمال کی طرف یا انتہائی جنوب کی طرف وہاں یہ نظام تبدیل ہوتا جائے گا اور کبھی رات مہینوں پر مشتمل ہوتی ہے تو جی اللہ تبارک و تعالی کا نظام ہے زمین کے کسی خطے پر نظام کی کوئی اور نوعیت ہے اور دوسری خطے پر اس نظام کے نوعیت کوئی اور ہے لیکن جہاں نظام کی جو نوعیت ہے وہاں وہ نظام اسی نوعیت پر سختی سے برقرار رہتا ہے اب کوئی تو ہوگا جس نے اس نظام کو اسی نوعیت پر برقرار رکھا ہے یہی انسان کو دعوت فکر دی جاری ہے کہ تم غور فکر کرو اور ان نشانیوں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی کے وجود تک موچنے کی کوشش کرو حقیقت یہ ہے کہ ان ساری باتوں میں نشانیاں ہیں لقوم ایسے لوگوں کے لئے یتفکرون جو غور و فکر کریں حقیقت یہ ہے کہ ان ساری باتوں میں ان لوگوں کے لئے نشانیاں ہیں جو غور و فکر کریں یعنی غور و فکر کرو گے تو ان نشانیوں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالی تک پہنچ جاؤ گے ذکر کی دو قسمیں ہوتی ہیں ایک تو یہ ذکر ہے کہ آپ اپنے زمان کے ذریعے اللہ کا نام لیتے ہیں تسبیح بیان کرتے ہیں اور ذکر کی ایک قسم یہ ہے کہ آپ غور و فکر کرتے ہیں قلبی ذکر اللہ کی نشانیوں پر غور کرتے ہیں اپنے گرد و پیش اپنے کائنات میں اپنے ماہول میں موجود مختلف نشانیوں پر غور و فکر کر کے اللہ کی عظمتوں کے قائل ہوتے ہیں یہ ذکر کی ایک مستقل قسم ہے اور عام طور پر ہم لوگ اس قسم کے ذکر سے محروم ہوتے ہیں زبان کا ذکر تو کر لیتے ہیں تسبیح بھی بیان کر لیتے ہیں درود شریف پڑھنے کی سعادت میں مل جاتی ہے لیکن جو قلبی غور و فکر ہے مسلمان اس سے دور ہے اس لیے ایمان کی حلاوت سے دور ہے زبان سے تو آدمی ذکر کرتا ہے دماغ کئی اور ہوتا ہے دل میں کچھ اور خیالات ہوتے ہیں نیکی ہیں مل جاتی ہیں لیکن ایمان کی حلاوت اس کو نصیب نہیں ہوتی مضبوطی اس سے نصیب نہیں ہوتی جب آدمی غور و فکر کرتا ہے دل سے اللہ کی عظمتوں کا قائل ہوتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالی پر اس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے وَفِ الْأَرْضِ قِطْعُمْ مُتَجَاوِرَاتِ اور زمین میں مختلف قطعیں ہیں جو پاس پاس واقع ہوئے ہیں قطعون قطعیں ہیں متجاورات جو مجاور یعنی آپس میں ایک دوسرے کی قریب ہیں ایک دوسرے کی جوار میں ہیں جوار پڑوس کو کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ زمین کو اللہ نے مختلف نوعیتوں پر بنایا ہے اور وہ تمام انواع ایک دوسرے کے ساتھ متصل ہوتی ہیں زمین کا ایک خطہ ذرخیز ہوگا اس کے ساتھ والا خطہ وہ بنجر ہوگا ایک خطہ وہ فصل اگانے کے لائق ہوگا اور دوسرے خطہ وہ سیم اور تھور زدہ ہوگا ایک خطے میں پانی شیری ہوگا اور ساتھ ہی دوسرے خطے میں پانی نمکین ہوگا تو یہ ایک خطے میں جو رنگت ہے وہ سرخ ہوگی کئی سفید ہوگی کئی سیاہ ہوگی تو یہ زمین کے مختلف خطے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ نے ساتھ ساتھ ملا کر پیدا کی ہیں اور انسان کی تخلیق ان تمام خطوں سے ہوئی ہے روایت میں آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنا تھا تو زمین کے تمام خطوں میں سے تھوڑی تھوڑی مٹی لی گئی اور پھر مزید فرمایا کہ یہی وجہ ہے کہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے کہیں سرخی مائل لوگ ہوتے ہیں کہیں گندمی مائل لوگ ہوتے ہیں کہیں سیاہی مائل لوگ ہوتے ہیں تو یہ اس خطے کی مٹی کے اثرات ہیں جو کہ انسانیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے منتقل فرمائے ہیں تو یہ بھی اللہ کی نشانی ہے وَجَنَّاتُ مِنْ آَعْنَابُ وَجَنَّاتُ اور باغات ہیں مِنْ آعْنَابُ انگور کے وَزَرْعُنْ اور کھیتیاں ہیں وَنَخِيلُنْ اور کھجور ہیں کھجور کے درخت ہیں سنوان سنوان کہتے ہیں ایسا درخت جس کا تنہ دوھرا ہو بعض اوقات جڑ میں سے ایسا تنہ نکلتا ہے جس کی دو شاخے ہوتی ہیں تو اس کو سنوان کہتے ہیں وَغَيْرُ سِنْوَانْ اور کچھ اکہرے تنے والے ہوتے ہیں یعنی ان کا تنہ سنگل ہوتا ہے سب کو ایک ہی پانی سے سہراب کیا جاتا ہے اور انگور کے باغ اور کھیتیاں اور کھجور کے درخت ہیں جن میں سے کچھ دوھرے تنے والے ہیں اور کچھ اکہرے تنے والے سب ایک ہی پانی سے سہراب ہوتے ہیں وَنُفَضِّلُ بَعْضَهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأُقُلِ اور ہم ان میں سے کسی کو ذائقے میں دوسرے پر فوقیت دے دیتے ہیں یہ اللہ کی قدرت ہے کہ ایک باغ کو ایک قسم کے پانی سے سہراب کیا جاتا ہے ایک طرح کی غزات دی جاتی ہے لیکن اس کے باوجود ایک پھل مٹھا ہوتا ہے دوسرا پھل نمکین ہوتا ہے تیسرے پھل کا ذائقہ کچھ اور ہوتا ہے اگر ان پھلوں کی تخلیق فطرت کے مطابق ہوتی نیچر کے مطابق ہوتی یعنی فطرت کے بلبوتے پر ہوتی تو پھر تو سب پھلوں کا ذائقہ ایک جیسا ہونا چاہیے تھا کیونکہ ایک ہی پانی دیا جا رہا ہے اور پانی کی فطرت تو ایک ہی ہے تو ایک ہی جیسا ذائقہ ہونا چاہیے تھا لیکن ایک جیسے پانی کے بعد پانی سے سہراب کرنے کے بعد یہ جو پھلوں کے ذائقیں مختلف ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کائنات کا نظام نیچر پر نہیں چل رہا اللہ کی قدرت سے چل رہا ہے اور وہی پانی جس سے سب کو سہراب کیا گیا اسی پانی کی وجہ سے ایک پھل وہ بہت مٹھا ہوتا ہے دوسرا پھل جو ہے وہ اس میں کڑواہٹ ہوتی ہے تیسرے کا ذائقہ کچھ اور ہوتا ہے تو یہ براہ راست اللہ تبارک و تعالی کی قدرت کی وجہ سے ہوتا ہے اور اسی کا یہاں پر اظہار ہے یہاں میں ایک بات ارز کر دوں آج کل الہات کا دور دورہ ہے خاص کر جو ہمارے جدید تعلیمی ادارے ہیں ان میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کھلم کھلا الہات کی دعوت دیتے ہیں مجھے خود یہاں ایک یونیورسٹی میں کمیشٹری کی کلاس نے بی ایس کمیشٹری والے تھے انہوں نے مجھے کہا کہ ہمیں دوران کے لیکچر کھلم کھلا الہات کی دعوت دی جاتی ہے اب اس کا جواب ہم کہاں سے تلاش کریں گے ان مکی صورتوں سے تلاش کریں یہاں اللہ تبارک و تعالی اپنی وحدانیت کے دلائل دیتا ہے سادہ انداز سے آپ کو سمجھاتا ہے ایک عام آدمی بھی اس کو سمجھ سکتا ہے اور اگر ایک آدمی سائنس کا طالب علم ہے خاص طور پر فیزکس کا طالب علم ہے تو وہ اس میں غور و فکر کرے وہ اپنے فن کے مطابق اپنی صلاحیت کے مطابق اس میں سے نئی نئی نکات نکال کر لائے یہی اس کے قرآن کریم کے باپ میں خدمت ہوگی تو الہات کے راستے میں اگر آپ کھڑے ہونا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ کار یہی ہے کہ ان مکی صورتوں کو توجہ سے پڑھے یہاں اللہ تبارک و تعالی کہ جن نشانیوں کا بیان ہے ان نشانیوں پر غور کریں اور پھر خود بخود آپ کے ذہن میں ان ملہدین کے اٹھائے ہوئے سوالات کے جوابات ہوتے جائیں ملہدین کی پلے ہوتا کچھ نہیں ہے بس صرف زبانی کلامی گفتگو ہوتی ہے پیچھے بیس کوئی نہیں ہوتی ہے اِنَّ فِي ذَلِكَ لَا آیَات يَقِينًا ان سب باتوں میں نشانیاں ہیں لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ ایسی قوم کے لئے جو اقل سے کام لیں وَإِن تَعْجَبُ اور اگر آپ کو تعجب ہوتا ہے یعنی اگر آپ کو ان کافروں پر تعجب ہوتا ہے فَعَجَبُن قَوْلُهُمْ تو ان کا یہ کہنا عجیب ہے کیا کہنا اَإِذَا كُنَّا تُرَابًا کیا جب ہم مٹی ہو جائیں گے اَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ تو کیا سچ مچ ہم نئے سیرے سے پیدا ہوں گے یعنی یہ جو کافر ہیں یہ آپ پر ایمان نہیں لارے تو اگر آپ کو ان پر تعجب ہوتا ہے کہ یہ اتنی ساری نشانیوں کے باوجود ایمان کیوں نہیں لارے تو زیادہ تعجب والی بات یہ ہے کہ یہ کافر یہ نقطے نظر رکھتے ہیں کہ جب ہم مر جائیں گے مٹی ہو جائیں گے پھر دوبارہ ہم کیسے پیدا ہوں گے کیا ان احمقوں کو نہیں معلوم کہ اللہ وہ ذات ہے جس نے بغیر کسی پیشگی نمونے کے اتنی بڑی کائنات کو پیدا کیا تو جو ذات اتنی بڑی کائنات کو پیدا کر سکتی ہے وہ انسان کو دوبارہ نہیں پیدا کر سکتی سورہ حسین میں اللہ نے اس اعتراض کا جواب یوں دیا کہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں دوبارہ کون پیدا کرے گا تو آپ ان کو جواب دیں کہ جس نے تمہیں پہلی مرتبہ پیدا کی یہ سمجھایا جا رہا ہے یہ تو عام پڑی لکھی بات ہے کہ کسی بھی چیز کو پہلی مرتبہ پیدا کرنا مشکل ہوتا ہے دوبارہ بنانا اس کو آسان ہوتا ہے کیونکہ آپ کے سامنے نمونہ آ چکا ہوتا ہے تو تمہیں کون پیدا کرے گا وہی پیدا کرے گا جس نے تمہیں پہلی دفعہ پیدا کی جب تمہیں پہلی دفعہ پیدا کر سکتا ہے تو وہ تمہیں دوبارہ بھی پیدا کر سکتا ہے تو فرمایا کہ یہ کتنی عجیب بات ہے کہ یہ کافر اتنی سی بات پر حیران ہے کہ ہم دوبارہ کیسے پیدا ہوں گے یہ ان نشانیوں پر غور کیوں نہیں کرتے کہ جو رب اتنی بڑی کائنات کو پیدا کر سکتا ہے وہ انسان کو دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کا انکار کیا ہے جنہوں نے اپنے رب کی نشانیوں کا اپنے رب کی قدرت کا انکار کیا ہے اور یہی وہ لوگ ہیں جن کے گلوں میں توق پڑے ہوئے گلے میں توق ہوتا ہے تو آدمی دائیں بائیں نہیں دیکھ سکتا توق غلامی کی علامت ہوتی ہے پھر آدمی اپنی سوچ نہیں رکھتا وہ دوسرے کی سوچ سوچتا ہے یہ ساری چیزیں ہمارے اوپر اپلائی ہوتی ہیں کہ آدمی دائیں بائیں نہیں دیکھتا اور جس طریقے سے اس کو پڑھایا جائے بس اسی طریقے سے اس نظریے کو من نوعان لے لیتا ہے تو فرمایا کہ آزادی کا طریقہ یہ ہے کہ کھل کر سوچو اللہ کے نشانیوں پر غور کرو یہاں توق سے مراد جہنم کا توق بھی ہو سکتا ہے کہ جب دنیا میں اس طریقے سے زندگی بسر کی جائے گی تو آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گلوں میں توق ڈالے گا وَأُلَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ اور یہی لوگ دوزق کے باسی ہیں ہم فیہا خالدون وہ ہمیشہ اسی میں رہیں گے اب یہاں تک عقید توحید کا بیان بھی ہوا بالائی مخلوق کے ذریعے بھی اور زمینی مخلوق کے ذریعے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نشانی بیان فرمائی اور ساتھ ساتھ عقیدہ آخرت کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وضاحت فرمائی وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِسْسَيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ اور یہ آپ سے جلدی طلب کرتے ہیں بِسْسَيِّئَةِ بُرَائِی کو قَبْلَ الْحَسَنَةِ اچھائی سے پہلے اور یہ لوگ خوشحالی سے پہلے آپ سے بدحالی کی جلدی مچائے ہوئے ہیں وَقَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِمُ الْمَثُولَاتِ حالانکہ ان سے پہلے ایسے عذاب کے واقعات گزر چکے ہیں جس نے لوگوں کو رسوا کر ڈالا تھا مسولات کا مطلب رسوا رسوا کرنے والا جن کو رسوا کیا گیا تھا اہل مکہ کا یہ طرز عمل تھا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ کہاں ہے وہ عذاب جس سے ہمیں درائے جا رہا ہے وہ آ کیوں نہیں رہا تو فرمایا جا رہا ہے کہ پیغمبر سے تو بھلائی لی جاتی ہے پیغمبر سے تو نصیحت قبول کر کے بھلائی کی طرف جایا جاتا ہے اور یہ عجیب لوگ ہیں کہ پیغمبر سے بدحالی طلب کرتے ہیں عذاب طلب کرتے ہیں تو ان کی اقلوں پر ماتم ہے کہ ان کا یہ طریقہ کار کیوں ہے یہ رویہ کیوں ہے تو فرمایا کہ اے پیغمبر یہ لوگ خوشحالی سے پہلے آپ سے بدحالی کی جلدی مچائے ہوئے ہیں حالانکہ انہیں نہیں معلوم کہ ان کے قرب جوار میں ایسی بستیاں موجود ہیں جو اللہ کے عذاب کے ذریعے رسوا ہوئیں مکہ کے قریب میں ایسی بستیاں تھیں جہاں سے اہل مکہ اپنے سفر کے دوران گزرتے تھے قومیات کی بستیاں قومی سمود کی بستیاں اسی طرح آگے جا کر قومیلود کا علاقہ یہ اہل مکہ کے سفر کے راستے میں آتا تھا تو اہل مکہ سے کہا جا رہا ہے کہ ان بستیوں والوں کو تم جانتے ہو ان کے واقعات کو تم جانتے ہو کہ اللہ کے عذاب نے ان کو کیسے رسوا کر ڈالا تھا اس کے باوجود تم عذاب کی جلدی مچاتے ہو وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَتِ لِلنَّاسِ عَلَى غُلْمِهِمْ اور حقیقت یہ ہے کہ لوگوں کے لئے ان کی زیادتی کے باوجود تمہاری رب تمہارے رب کی ذات ایک معاف کرنے والی ذات ہے مفسرین فرماتے ہیں کہ قرآن کریم کی آیت کا یہ حصہ قرآن کریم کا سب سے امید والا حصہ ہے اس میں ان لوگوں کے لئے معافی کا بیان ہے جو ظالم ہیں بعض اجرات فرماتے ہیں کہ یہ ان لوگوں کا ذکر ہے جو توبہ کی بغیر دنیا سے چلے جاتے ہیں اپنے گناہوں کی توبہ کی بغیر چلے جاتے ہیں ان کے لئے اللہ فرما رہا ہے کہ آپ کا رب ان لوگوں پر بھی مغفرت کرنے والا ہے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ایک مفسر فرماتے ہیں کہ کسی نے خواب دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالی جلوہ افروز ہیں اور جنابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کسی امتی کی شفاعت فرما رہے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے ارشاد ہوتا ہے کہ اے حبیب کیا ہم نے آپ پر سورہ راد میں یہ آیت نازل نہیں کی کہ آپ کا رب ان لوگوں پر بھی مغفرت کرتا ہے جنہوں نے ظلم کیا ہوتا ہے یعنی گویا کہ آپ کی امت کے ان ظالم لوگوں پر بھی اللہ تبارک و تعالی کی جو مغفرت ہے وہ ان کے لئے بھی ہے تو بہرحال قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی انسان کو تسلی بھی دیتا ہے امید بھی دیتا ہے لیکن ساتھ ساتھ جہنم کی عذاب سے ڈراتا بھی ہے چنانچہ اس کے فوراں بات فرمایا وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعَيقَابِ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ اس کا عذاب بڑا سخت ہے یعنی وہ مغفرت کرنا چاہے تو مغفرت کرے گا اور اگر وہ پکڑنا چاہے تو اس کی پکڑ بہت سخت ہے اِنَّ بَتْشَ رَبِّكَ لَشَدِيدُ بے شک آپ کے رب کی پکڑ بہت سخت ہے وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے وہ کہتے ہیں لَوْ لَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آَيَةٌ مِّرْرَبِّ بھلا ان پر ان کے رب کی طرف سے کوئی موجزہ کیوں نہیں اتارا گیا اہل مکہ بعض اوقات موجزات کی فرمائش کرتے تھے کہ ہمیں اس قسم کا موجزہ لا کر دکھاؤ وہ یہ کہتے تھے کہ یہ جو مکہ کا علاقہ ہے یہ پہاڑی ہے یہاں سے ہمیں چشمیں نکال کر دکھائیں جس طرح اہل یمن اہل شام کے علاقے زرخیز ہیں باغات اور چشم والے ہیں یہاں بھی اسی طرح باغات ہوں اسی طرح چشمیں ہوں ہمارا راستہ تنگ ہے دونوں طرف پہاڑ ہیں تو اللہ ان پہاڑوں کو ہٹا دے اس قسم کے موجزات کی فرمائش کرتے تھے تو اللہ فرما رہا ہے کہ آپ ان کی طرف حادی بنا کر بھیجے گئے ہیں انہیں یہ حق نہیں ہے کہ اس طریقے سے مختلف فرمائش کرتے رہے اور یہ کافر کہتے ہیں کہ بھلا ان پر ان کے رب کی طرف سے کوئی موجزہ کیوں نہیں اتارا گیا اِنَّمَا أَنْتَ مُنزِر اے پیغمبر بات یہ ہے کہ آپ تو صرف خطرے سے ہوشیار کرنے والے ہیں وَلِكُلِّ قَوْمٍ حَادٍ اور ہر قوم کے لئے کوئی نہ کوئی ایسا شخص ہوا ہے جو ہدایت کا راستہ دکھائے یعنی ان کے لئے اللہ کا اللہ کی سب سے بڑی رحمت ہی یہ ہے کہ اللہ نے ان کی ہدایت کے لئے آپ کو مبعوض فرمایا اب اس سے آگے بڑھ کر یہ کس قسم کے موجزات چاہتے ہیں اور آگے فرمایا کہ ہر قوم کی طرف کوئی نہ کوئی حادی مبعوض ہوتا ہے ہدایت والا چاہے وہ پیغمبر ہو یا پیغمبر کے نائبین کی شکل میں ہو اللہ تبارک و تعالی ہر قوم کے لئے ہدایت کا بندوبست فرماتے ہیں اب ان آیات میں عقیدہ رسالت کا بیان ہے جنابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اہل مکہ کا جو طرز عمل ہے وہ بیان کر کے ہمیں عقیدہ رسالت سمجھایا جا رہا ہے کہ اہل مکہ نے رسول کا انکار کر کے اپنے لئے رسوائی کا بندوبست کیا تو تم لوگ ایسا نہ کرنا تو عقیدہ توحید کا بیان بھی ہوا عقیدہ آخرت کا بیان بھی ہوا اور عقیدہ رسالت کا بھی بیان ہوا اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی مکہ کی صورتوں میں مختلف آیات کی زمن میں ہمارے سامنے عقید کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے انشاءاللہ اگلے رکو اگلے ہفتے کو پڑھیں گے اب تک ہم مختلف صورتیں پڑھتے آئے ہیں اب یہاں سے کچھ چھوٹی چھوٹی صورتیں شروع ہو رہی ہیں جیسے یہ صورت صرف چھے رکو پر مجتمل ہے بہت سارے حضرات وہ ہیں جو شروع سے ہمارے ساتھ لگے ہوئے ہیں صورت بقرہ سے کچھ حضرات آل عمران سے اب اس مرتبہ اپنا ترضی عمل کچھ تبدیل کرے دین کے معاملے میں انسان کو ترقی کرنی چاہیے یہ نہ کہا جاتا ہے کہ اگر دو دن آپ کے دین کے معاملے میں یقصان ہیں تو آپ نقصان میں یعنی ہر آنے والا دن دینی ہے کے معاملے میں یقصان ہوں جیسے tightening جیسے ہوں بہتواک